جن لوگوں کے مند میں اور جہن میں یہ بات پیدا ہو رہا ہے کہ بولڈوزر صرف مسلمانوں کے لیے بنا ہے تو آپ اس بات کو بھول جائیں چونکہ بولڈوزر ان پر چلتا ہے جو کانون کے خلاف جاتے ہیں اور کانون کو اپنا جاگیر سمجھ لیں اسے لوگ اپنے طرف سے بولڈوزر ہائر کر کے ان کا کانائی کی پندرہ سو روپے پڑتیے گھنٹا ان کو پرائیویٹ روپے دے رہے ہیں اور پھر اپنے سے وہ خالی کرا رہے ہیں آپ مجھے پتائیے کی پندرہ سو روپے جاگ کھرچ کر رہے ہیں یہاں پر تو کیا سرکاری بولڈوزر پر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ سرکاری ریٹ کیا تیہ ہوتا ہے اپنے دی جا روپے گھنٹا کے طرح سے نوٹیز بھیج دے گا تو ہم لوگ کو بھرنا پرے گا ایسی لیے اپنا نیجی سے خالی کرا دیئے بھائے بن گیا کی فائن تو جو کرے گا کرے گا بولڈوزر چارج جو لے گا لیکن اپنا پرساسن کے طرف سے کئی نوٹیز ڈائی کر کے بھیجار نہ کروے کیونکہ تین چار نوٹیز سب کو مل چکا نہیں تو رہا اسی لیے ڈر سے سب اپنے سے تو رہا آپ کو بتا دوں کہ یہ بیہار ہے اور بیہار کے اندر کانون ویوستہ ویسا ہی ہے جس برقار سے دیش کے سمیدان میں ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی جاتی دھرمک لوگ یہاں بستے ہیں سب کے لئے کانون برابر ہے یہاں پر کوئی پاکشپات نہیں کی جاتی ہے اس درش کو دیکھنے کے بعد آپ تو یہی کہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں وی آرز نیوز ایک نظر سچائی کی اور نمسکار اس وقت میں اریا زلے کے خوزری بازار میں اپستیت ہوں اور جس پر کار سے آپ دیکھیں گے میرے پیچھے سامنے آپ دیکھیں گے تو بلڈوزر یہاں پر کھرا ہے اور اس کے پیچھے کی سچائی کیا ہے یہاں کے جو گرامیڑ ہے اور دکاندار ان سے جان لیتے ہیں کہ آخری سے کسے کی اقیقت کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک پرائیویٹ ٹروپ سے بلڈوزر یہاں پر کھرا ہے اور ساپ میں کوئی پولیس کے اور سے کوئی پرساشن کے اور سے لوگ یہاں پر نہیں ہے کیا کہیں گے کیا ہے یہاں پر یہ ہم لوگ اپنا سویکشہ سے خالی کر دیا ہے جتنا سرکاری جمین تھا اپنا نیجی بولڈوزر چلا کے نیجی بولڈوزر چلا کے تب خالی کرا رہے ہیں کتنے خرصہ پر رہا ہے خالی کرانے میں پندرہ سو روپیہ گھنٹا کے وہ در سے پڑھتا ہے پندرہ سو روپیہ گھنٹا مطلب آپ لوگوں میں ڈڑھ کا ماہول ایسا کیوں بن گیا ہے کل جو دیکھیں کی بغاوت کرتا ہے اس کا جو ہے جو بڑستی توڑ کے ہٹا دیا جاتا ہے کسی کا نہیں سنا جاتا ہے تو ہم لوگ اپسوچے کی جب جو بڑستی کا ہے ہوگا اپنے آپ شرکشہ سے خالی کر دیتے ہیں اسی لئے خالی کر دیے ایک بات مجھے اور بتائیں کہ جس پرکار سے ہاں دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کے چھتی ہو رہی ہے لوگوں نے اپنے گھر کو جہاں پر ان کی نیتی ضمیر ہونا چاہے اسے بڑھ کر کے بنا لیا ہے یہی کارن ہے کہ آج بلدوزر کی انٹری ہوئی ہے یہاں پر تکرمن ہتانے کی انٹری ہو گئی ہے ڈرائیب چل رہا ہے پچھلے آپ کہیں گے تو چوویس گھنٹے سے زیادہ سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائیوٹ گاڑی آپ لوگ یہاں پر مطلب ایک طرح سمجھے کہ اس کو ریجاب لائے ہیں اور کروا رہے ہیں اتنی چھتی آپ کر رہے ہیں کیا پہلے سے آپ لوگ سچ اتنی تیسے بات کو لے کر کے سنکار زمین ہے جانکاری تو سب دیا تھا تو لوگ جو ہے اسے نظرانداز بھی آوا تھا کہ اسے آتا ہے ناپری کر کے چلا جاتا ہے کچھ نہیں ہوگا یہ نئے سوچا تھا کہ اتنا سکتی بل کے ساتھ کھلی ہوگا کل کا ماہول دیکھ کے آج جو ہے اپنے سواد میں کھالی کر رہا ہے جو بھی بچا ہوا ہے وہ بھی کر رہا ہے تو آپ سوچے جرا سا یہ خوضری بازار انڈیا جلے کندر بڑھتا ہے اور یہاں پر بزنسمن باہول چھتر ہے اس پورے بازار کے اندر جادہ تر آپ کو یہاں پر کس سمودائے کے لوگ جادہ تر یہاں پر ہے کس جاتی کے لوگ جادہ تر یہاں پر یہاں سب ہی سمودائے کے لوگ کوئی ایک جاتی نہیں ہے سب جادہ تو اگر اگر پورے بازار کی بات کریں کہ مسلم کی آوادی بلکل نہ کہ بڑھا بڑھا ہے کوم ہے اور جاتی سے کوم ہے تو ابھی آپ نے سنا جس طرح سے کس لوگوں کا آروپ رہتا ہے کہ بولڈوزر کی انٹری وہاں ہوتی ہے جہاں پر مسلمانوں کا گھر ہوتا ہے جس طرح سے لگاتار بیفاکش والے ہو چاہے پھر جو ستا کے خلاف ہمیں سے آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے صرف بولڈوزر کا دیش کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ اس مارکٹ کے اندر آئیں گے تو مسکل سے دو سے تین گھڑی مسلمانوں کا ہے باقی ہندو برادری میں باقی قوم کے جتنے بھی بزنسمن ٹائپ کے لوگ سب کے سب ہیں اور آپ کو میں دکھایا تھا کہ کل دو پھر کے ایک وجہ کاس پاس سے یہ ڈرائب شروع ہوا ہے اور اس کے بعد لگاتار مارکٹ میں وہاں سے شروع ہوتے ہوئے یہ آخری آپ دیکھیں گے تو دکانے ہیں جہاں پر خود سے لوگ اپنے طرف سے بولڈوزر ہائر کر کے ان کا کہنا ہے کہ پندرہ سو روپے پڑتی ہے گھنٹا ان کو پرائیویٹ روپے دے رہے ہیں اور پھر اپنے سے وہ خالی کرا رہے ہیں آپ مجھے پتائیے کہ پندرہ سو روپے جب کھرچ کر رہے ہیں یہاں پر تو کیا سرکاری بولڈوزر پر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے سوچیے تین چار باتیں یہاں پر ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اوید روپ سے سرکاری زمین کو اپنی جاگیر سمجھ کر اپنے ہاتھیا لیا اس پر آپ نے لاکھوں روپے خرج کر کے بلڈنگ بنا لیا وہاں پر اس کے بعد آپ کو لگاتار کئی ایک مہنوں سے نوٹس آ رہی ہے اوپر پرساشن کے اور سے جلدی آپ کھالی کر آئیں آخر میں چسپا کر دیتے ہیں نوٹس کو آپ کے دیوال پر اتنا کچھ ہونے کے بعد اگر وہ پرساشن کے اور سے بولڈوزر لگر کے آتے ہیں پرساشن کے اور سے بولڈوزر یہاں پر آئے گا اور ڈرائپ چلے گا تو اس میں پانچ ہزار روپے گھنٹا کے طرف گھنٹا کے مطلب روپ میں اس سے پیسہ اور سولہ جائے گا اب سوچئے کتنا نقصان ہے وہی اس دیش کے اندر کچھ ایسے باہو بلی ہے سوچتے ہیں کہ جو سرکاری سمپتی ہے وہ اپنی سمپتی ہے جاگیر ہے کال اوپر کہ ہمیں کھالی کرنا نہیں پڑے گا چونکہ سرکاری سمپتی اپنی سمپتی ہے اور اس ڈرائپ کو دیکھنے کے بعد آپ بھی کہیں گے کہنے کے اگر سرکاری زمین پر بسے ہوئے ہیں تو اسے بسنے سے آپ بھی پریش ہو جائیں گے ہمارے صرف کچھ اور لوگ بھی ہیں ان سے ہی جانتے ہیں کہ آخرین کی کیا پرتکریہ ہے چونکہ ہمیں ابھی مارکیٹ آیا ہوا تھا کسی کام سے میں نے دیکھا کہ یہاں پر بلڈوزر چل رہا تھا لیکن جیسے میں نے پتا کیا کہ یہ بلڈوزر سرکار کی اور سے ہے یا پھر پریویٹ سے ہے آپ جیسے بتائیے کہ جس پرکار سے آپ لوگ خل سے بلڈوزر ہائر کر کے خالی کروا رہے ہیں کہاں سے ڈر ہو آپ لوگوں کے اس طرح کہیں کہیں ڈر ہے کہ اس سرکار کا کام ہے وہ لوگ نوٹیس کیا اس کو اتنا پرساسان یا وہ نبیوستہ کے ساتھ آیا لوگ کے من میں یہ بھر بن گیا کہ وہ ایک تو نوٹیس کرے گا میرا گھر توڑنے کے بعد کہیں کہیں جس کا بلڈنگ توڑتا ہے اس کا فوٹوگراپ اور لکھت میں توڑتا ہے تو کہیں کہ یہ بھر بن گیا کہ فائن تو جو کرے گا کرے گا لیکن اپنا پرساسان کی طرف سے کہیں نوٹیس جاری کر کے فیار نہ کرنے کیونکہ تین چار نوٹیس سب کو مل چکا اس لئے در سے سب اپنے سے توڑ رہا ہے کہیں اس کا بولڈگر بھیرے گا تو فائن کیا کرے گا نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتا بھی نہیں کسی کو وارننگ بھی نہیں دیا ہے کہ توڑنے کے بعد کتنا فائن کیا گائے گا ایک بات مجھے بتائیں کہ بولڈوزر لکھوڑے کر اس طرح سے انٹرنیشنلی بھارت سرکار پر دواب بن رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ بولڈوزر صرف مسلمانوں کے لئے بنا ہے کیا کہیں گے اس پر آپ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں اگر مسلم کی بات کی جائے تو یہاں پر ایک مکان ہے کلوسہ کا ابھی تک اس میں ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا ہے اور اس صرف وارننگ دیا ہے توڑنے کے لئے ابھی تک اس مکان میں کسی طرح سے بولڈوزر نہیں لگا ہے جبکہ آگے رکا ہوا ہے صرف بیچ میں ایک مسلم کا گھر آیا جو اس کا اپنے ٹوٹا ہوا تھا اس میں کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا اور صرف ایک مسلم بچا ہے دو مسلم کا ماترے گھر ہے بجار میں اب آپ سنیں اور یہ آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ بیہار ہے اور بیہار کے اندر کانون ویوستہ ویسا ہی ہے جس ویقار سے دیش کے سمیدان میں ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی جاتی دھرمک لوگ یہاں بستے ہیں سب کے لئے کانون برابر ہے یہاں پر کوئی پکشپات نہیں کی جاتی ہے اس درش کو دیکھنے کے بعد آپ تو یہی کہیں گے اور جن لوگوں کے مند میں اور جہن میں یہ بات پیدا ہو رہا ہے کہ بولڈوزر صرف مسلمانوں کے لئے بنا ہے تو آپ اس بات کو بھول جائے چونکہ بولڈوزر ان پر چلتا ہے جو کانون کے خلاف جاتے ہیں اور کانون کو اپنا جاگیر سمجھ لیتے ہیں اور آپ کو ہم اسی جو ڈرائیب ہے اس سے سنبندیت آپ کو اور بھی جانکاری دیتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے اور آج پورے پرکنڈ بار بھی کیا پرتکیریہ ہے کمنٹ باکس میں لے کر آپ ضرور بتائیں فیلال کے لئے مجھے امران کو دیجئے یہیں پر اجازت نمسکار